اسلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج انیس اپریل دوہزار بیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث قدسی سے کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس جنت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے شیر آگے لازمی کر دیں تاکہ دوسرے افراد بھی اس سے معلومات جان سکتے ہیں سعودی عرب کے سوشل میڈیا پر کچھ اس طرح کی ویڈیو چل رہی ہیں جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ریاض کے وہ علاقے جہاں پر غیر ملکی افراد اکثریت میں رہتے ہیں جسے شمیسی کا علاقہ منفوع کا علاقہ یا ہارا کا علاقہ یہاں پر غیر ملکی افراد وزارت سہت کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر ہیں یا سیکیورٹی اداروں کی جانب سے جو کرفیو لگایا گیا ہے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں اسی وجہ سے وزارت سہت نے آج کی جو ریپورٹ شائع کی تھی اس میں 89 فیصد یعنی 79 فیصد غیر ملکی افراد کو اس وعبائی مرز میں مبتلا پایا گیا تھا جو کہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے غیر ملکی افراد وزارت سہت اور کرفیو کے اوقات میں بھی باہر بیٹھ کر گپ شب مار رہے ہیں اندازہ ہے کہ گھروں میں بیٹھنا بہت مشکل ہے مگر جو صورتحال اس وعبائی مرز کی چل رہی ہے اس کے سلسلے میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں کیونکہ تمام افراد اگر مل کر وزارت سہت اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ تعاون کریں گے تب ہی اس وعبائی مرز سے ہم سب جلد جلد جان چھوڑا سکتے ہیں لہٰذا قوانین کا احترام کریں کیونکہ کسی بھی ملک میں جب آپ رہتے ہیں کہ وہاں کے قوانین کا احترام کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے سعودیر میں کرفیو کے دوران آنے جانے کے لیے استعمال ہونے والے پاسس منگل اکیس اپریل سے ختم ہو جائیں گے جس کے بعد یکسان سینٹرلائز پاسس ہی جاری کیے جائیں گے وزارت داخلہ کی جانب سے کرفیو پاسس کے بارے میں جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مملکت کی سطح پر یکسان ڈیجٹل پاسس ہی کارامد ہوں گے جن اداروں نے اپنے ملازمین کے لیے سینٹرلائز پاسس حاصل نہیں کیے وہ منگل اکیس اپریل تک حاصل کر لیں حضر وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے پاس پرانے پاسس ہیں وہ کسی صورت میں اکیس اپریل کے بعد سعودی عرب کی مختلف روڈز پر نہ نکلیں ورنہ دس ہزار ریال جرمانہ انہیں لازمی کر دیا جائے گا اور کمپنی بھی اس بات کی ہو سکتا ہے ذمہ داری نہ لے وزارت داخلہ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ یکسان پاسس کا اجراء وزارت داخلہ کی منظوری سے کیا جائے گا یکسان پاسس کا مقصد معاملات کو منظم کرنا ہے تاکہ جاری ہونے والے کرفیو پاسس کے آداد و شمار ادارے کے پاس موجود ہوں یاد رکھیں دیگر ممالک کی طرح سعودی عرب میں بھی وبائی مرز کے حوالے سے پورے ملک میں کرفیو نافذ ہے جبکہ جدہ سمیت ملک کے نو شہروں میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو لگایا گیا ہے جہاں مختلف علاقوں میں رہنے والوں کا رابطہ دوسرے علاقوں کے لوگوں سے بھی منقطع ہو گیا ہے اور انہیں مکمل سیل کیا گیا ہے تاکہ وبائی مرز کو پھیلنے سے روکا جا سکے حد رہے اس سے پہلے کرفیو پاسس ہر ادارہ اپنے ملازمین کو جاری کرتا تھا جس میں ملازم کی شناخت بتاتے ہوئے اس کے کام کی نوئیت اور روڈ بھی متین کیا جاتا تھا میڈیا سے متعلق افراد کے لئے کرفیو پاس ادارے کے لیٹر پیڈ پر ہی جاری ہوتا تھا جسے وزارت اطلاعات کے زیلی دفتر سے علاقے کے تھانے سے تصدیق کرایا جاتا تھا اب نئے پاسس کے لئے وزارت داخلہ کی جانب سے انٹرنیٹ پر سہولت فرام کی گئی ہے جہاں ہر ادارہ اپنے ملازمین کا ڈیٹا فیڈ کر کے وہاں سے پاس حاصل کر سکتا ہے تاہم کرفیو پاس کی درخواست کو منظور کرنا یا نہ کرنا وزارت داخلہ کی مکمل اختیارات پر منحصر ہے لہٰذا تمام کمپنیز اپنے ملازمین کا فوری طور پر ڈیٹا وزارت داخلہ کو جاری کریں تاکہ ملازمین اپنا نیا پاسس جاری لے سکیں اور کام کر سکیں تمام ملازمین بہت احتیاط کریں اگر وہ پرانا پاسس اسی طریقے سے جائیں گے تو انہیں بھاری جرمانیں اور سزائیں ہو جائیں گی ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اسی بنیاد پر اس وبائی مرز سے بچاؤ کے لیے آگہی مہم تمام سعودی شہری اور غیر ملکیوں کو وزارت سہت کی جانب سے مسلسل فراہم کی جاری ہے تاکہ اس وبائی مرز سے بچا جا سکے تشویش کی بات یہ ہے کہ سعودی عرم میں موجود غیر ملکی افراد پچھلے کافی دنوں سے مسلسل اس وبائی مرز میں کافی زیادہ مبتلا ہوتے جارے ہیں کل وزارت سہت کی جانب سے جو ریپورٹ جاری کی گئی تھی اس میں سیونٹی نائن فیصد سعودی شہریوں کی بجائے غیر ملکی افراد شامل تھے جبکہ اکیس فیصد سعودی شہری اس وبائی مرز میں نئے مریض سامنے آئے ہیں لہٰذا اسی بنیاد پر وزارت سہت کے اہل کار مختلف محلوں میں جہاں غیر ملکی افراد کی اکثریت رہتی ہے مسلسل جا کر تمام افراد کو اس وبائی مرز کے نقصانات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اسے آسان نہ لیں کیوں اپنی جان اور دوسروں کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اسی بنیاد پر وزارت سہت کے احکامات پر عمل کرنا تمام غیر ملکی افراد پر لازم ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی ایک امانت کے طور پر دی ہے اسے اگر لاپروہی سے ہم رکھیں گے تو یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے میں اس چینل سے آپ تمام بہائیوں بہنوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وزارت سہت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر لازمان اختیار کریں تاکہ اس وبائی مرز سے جل جان چھڑائی جا سکے سعودی وزارت زراعت نے کہا ہے کہ مملکت میں گوشت اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک لاکھ سے زائد مویشی امپورٹ کیے گئے ہیں سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں کاشتکاروں نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ مقامی منڈی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس رمضان سیزن میں ایک لاکھ ستتر ہزار ٹن پیاز موارکٹوں میں فرام کیے جائیں گے زراعت کا مزید کہنا ہے کہ الحمدللہ سعودی عرب میں زری پولٹری اور ڈیری کی مصنوعات میں بلکل بھی کمی نہیں ہے اور بہت وافر مقدار میں ہمارے پاس ٹاک موجود ہے انشاءاللہ عوام کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں وبائی مرز نے اپنے پنجے گاڑ دیئے ہیں کچھ ہی علاقے اب بچے ہیں جہاں پر وبائی مرز ابھی تک داخل نہیں ہو سکا ہے ان علاقوں میں سکاکہ الجوف کے علاقے شامل ہیں الحمدللہ ان علاقوں میں رہنے والے تمام افراد ابھی تک اس وبائی مرز سے بچے ہوئے ہیں اسی بنیاد پر الجوف کے داخلی راستوں پر وزارت سہت کے اہلکاروں کو بقاعدہ ڈیوٹیاں انجام دینے کے لیے مزید سختی کرنے کے لیے کہا گیا ہے یہاں تک کہ تمام ٹرک اور ٹرولرز کے جو ڈرائیورز آ رہے ہیں ان کا بھی مکمل معاینہ کرنے کے بعد ہی انہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے کیونکہ وزارت سہت مکمل طور پر دوسرے جو ریجن سے آنے والے حضرات ہیں ان کا مکمل معاینہ کرنے کے بعد اس ریجن کو کم سے کم محفوظ رکھنا چاہتا ہے تاکہ ابھی تک یہ جو ریجن اس وبائی مرد سے بچا ہوا ہے مزید یہاں پر کوئی مریض نہ آ جائے جس سے یہ وبا یہاں پر پھیل جائے جزان کے علاقے میں سیکیورٹی اہلکاروں نے چیک پوائنٹ پر ایک گاڑی کو رکنے کے لیے کہا تو گاڑی کے ڈرائیور نے مزید سپیٹ تیز کر دی اسی دوران سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری طور پر کاروئی کرتے ہوئے اس گاڑی کو تھوڑی دیر میں جا دبوچا تمام صورتحال کے بعد مزید یہ دیکھا گیا کہ اس گاڑی میں دو افراد شامل ہیں جو کہ دونوں سعودی شہری ہیں جب انہیں گاڑی میں سے اترنے کے لیے کہا تو انہوں نے مزید گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور بھاگنے کی کوشش کی اسی تمام کاروئی کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں نے ان دونوں کو گرفتار کیا اور ان سے جب گاڑی کی تلاشی لی تو گاڑی میں خفیہ خانوں سے چالیس کلوگرام منشیات برامت ہوئی ہیں سیکیورٹی اہلکاروں نے مزید کہا کہ ان دونوں شہریوں کو گرفتار کر کے متعلقہ حکام کی حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ ان کے خلاف مکمل کاروائی کی جا سکے بیشا کے علاقے میں تیز ہواوں کے ساتھ بارشے ہوئیں جس سے طفانی صورتحال اختیار کر لی اسی بنیاد پر یہاں پر جو بڑی روڈز ہیں ان کے ٹوٹنے کی اطلاعات ہیں جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ مین ہائیوے کے کچھ ایریا سیکشنز ٹوٹ گئے ہیں لہٰذا تمام افراد جو کہ ان علاقوں میں پاسس کے ذریعے موف بھی کر رہے ہیں بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں کوشش کریں کہ بارشوں کے یا اس طفانی صورتحال سعودی ارمین سیکیورٹی اہلکاروں نے وزارت سہت اور کرفیو کی خلافرزی کرنے والے چونتیس افراد کو گرفتار کیا ہے جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں ہی شامل ہیں سیکیورٹی اہلکاروں نے کہا کہ یہ افراد قوانین کا احترام نہیں کر رہے تھے لہٰذا انہیں جرمانے اور سزائیں کی گئی ہیں تمام افراد کو لازمان قوانین کا احترام کرنا چاہئے ورنہ جرمانے اور سزائیں ان کے لئے جو مقرر ہیں فوراں نافذ کر دی جائیں گی جالی ڈیٹرجنٹ بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مار کاروائی کی ہے اس سسلے میں انہوں نے بتایا کہ فیکٹری میں پانچ ہزار سات سو بوتنے اور پیکنگ کا سامان قبضے میں لے لیا گیا ہے خلافرزی کرنے والوں کو پولس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے یاد رکھیں وزارت تجارت مسلسل تمام افراد جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی سبی شامل ہیں مسلسل کہہ رہا ہے کہ جالی کام کرنے والے زخیرہ اندوزوں یا قیمتوں میں اضافہ کرنے والے منافع خونوں کے خلاف ہمیں فوری طور پر اطلاع دی جائے تاکہ ایسے افراد کے خلاف فوری طور پر کاروائی کی جا سکے جو کہ اس وبائی مرض کی صورتحال میں بھی اپنی حرکات سے باز نہیں آ رہی ہیں وزارت تجارت کا ہیلپنگ نمبر 1900 ہے جو کہ میں ہر ویڈیو میں تقریبنا آپ تمام حضرات سے شیئر کرتا ہوں تاکہ ایسے افراد کے خلاف کاروائی میں بھی آپ تمام حضرات اپنا حصہ لے سکیں گورنر مکہ تلمکرمہ شہزادہ خالد الفیصل کی جانب سے مکہ تلمکرمہ میں کرفیو متاثرین کی امداد کے لیے شروع کی جنے والی مہم کے تحت گزشتہ ایک ہفتے کے دوران فلاحی تنظیم بر مکہ کے تحت تین لاکھ چونتیس ہزار افراد میں ضرورت کی اشیاء تقسیم کی گئی ہیں مکہ تلمکرمہ سمیت نو شہروں میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو اور لاکڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے جس کے تحت مکہ تلمکرمہ سمیت نو شہروں میں مختلف علاقوں کو سیل بھی کیا گیا ہے جہاں اہل علاقہ کے علاوہ دیگر افراد کی آمد و رفت پر بھی پبندی ہے گورنر مکہ تلمکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے کرفیو کے دوران ضرورت مند افراد تک اشیاء ضرورت پہنچانے کے لیے البر فلہائی تنظیم پر ذمہ داری آیت کی تھی جس کے تحت گزشتہ ایک ہفتے کے دوران البر تنظیم کے رضا کاروں نے مکہ تلمکرمہ کے روایتی محلوں میں اشیاء خرد و نوش یعنی کہ ضرورت کی اشیاء تقسیم کی ہیں سوشل میڈیا پر کچھ ایسی خبریں گردش کر رہی تھی کہ صبح اٹھنے کے بعد دس سیکنڈ تک سانس رکنے کے بعد اگر خانسی نہ آئے تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ وبائی مرز ہے کے نہیں اس بارے میں سعودی ماہری نے امراض قلب ڈاکٹر خالد نمر نے وبائی مرز کی جانچ کے لیے اس طرح کی باتوں کو بلکل بے بنیاد قرار دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ صبح اٹھنے کے بعد دس سیکنڈ تک سانس رکنے کے بعد اگر خانسی نہ آئے تو اس سے وبائی مرز کی تشکیص ہو جاتی ہے یہ سراسر بے بنیاد اور جہالت پر مبنی خبریں ہیں انہوں نے کہا کہ سائنس کی ہسٹری میں میڈیکل ہسٹری میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے جس سے اتنی آسانی سے اس محلق مرز کی تشکیص ہو سکے سوشل میڈیا پر لوگوں کو ایسی باتیں وائرل نہیں کرنی چاہیے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا کے دیگر ممالک کی طرح سعودی عرب میں بھی جیسی ہی وبائی مرز پھیلا اس کے ساتھ ہی اس دو اہم ترین چیزیں جس میں سینیٹائزرز اور ماسک کافی زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کی طلب میں کافی اضافہ دیکھا گیا ہے اسی بنیاد پر سعودی حکومت نے فوری طور پر اقدامات کرتے ہوئے سعودی عرب میں ہی سینیٹائزرز اور ماسک کی تیاری کا بھرپور طریقے سے کام کا آغاز کیا اور اسی بنیاد پر 3.5 ملین ماسک اور 1.4 ملین لیٹر سینیٹائزرز کی تیاری شروع کر دی جو کہ سعودی حکومت کا اپنے سنت پر مکمل انثار کو ظاہر کرتا ہے سعودی عرب میں بڑے وسیع پیمانے پر یہ تیاریاں جاری ہیں تاکہ مملکت میں ان دونوں چیزوں کی جو کہ وعبائی مرز میں اولین ترجی انہی دونوں چیزوں کی ہوتی ہے اس میں کسی بھی لیول پر کمی نہ ہو محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کے مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے اور مزید پیر تک بارشوں کا امکان ہے لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں مکہ تلمکرمہ اور جدہ مدینہ منورہ حائل قسیم اور دیگر ساؤت کے جو علاقے ہیں یہاں گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی مزید اطلاق کے مطابق دمام کے علاقے میں بھی مسلسل بارشوں کی توقع ظاہر کی جاری ہے لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار